السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی فل شادی والا ویلوگ ہے اور یہ دیکھیں جی ڈریس میں نے نکال لیا ہے یہ انفال کا ہے اور یہ والا ڈریس جو بلیک ہے یہ میرا ہے ویلوٹ کا اور اوپر اس کے نیٹ کا جو ہے نا یہ پورا اس کو کیا کہتے ہیں یہاں میرے دماغ سے نکل گیا یہ جو سلیولیس اوپر پہن لیتے ہیں خیر جو بھی آپ پہن کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور افسوس کی بات یہ کہ سٹریٹنر نکالا اور جو سٹریٹنر ہمارا ہے یہ خراب ہو چکا تھا یہ چل نہیں رہا تھا اور انفال کو تو بھوتی ہوتا ہے کہ کسی فنکشن پہ جاؤ تو بال سٹریٹ کر لے خیر پالر سے ہم ہو کے آگے تھے ہمیں پالر والی بھی نہیں ملی تھی اور آ کے ہم شروع ہو چکے تھے میک اپ ہلکا پھلکا جو یہ دیکھ لیں میرا میک اپ کتنا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ میں بہت زیادہ میک اپ کی شوقین نہیں ہوں بہت لائٹ کرتی ہوں اور بہت ہی کم چیزیں ہیں میرے پاس یہ آپ کے سامنے ہیں بس یہ ہی چیزیں ہیں جس سے میں اپنی تیاری کروں گی اور جیولری میں نے نکال کے رکھ لی تھی یہ دیکھیں یہ تھا بریسلٹ یہ گولڈ کا نہیں تھا اور یہ والے جو کنگن ہے یہ میرے جو ہے نا گولڈ کے یہ پہنوں گی اور ایک ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں بھی پہنوں گی گولڈا اور یہ انفال کا بریسلٹ تھا اور انفال کے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں پندے تھے اور ساتھ میں اس کی یہ جو چین تھی یہ انفال کی تھی اور یہ تھی میری یہ آپ کو دیکھاؤ یہ دیکھیں جی یہ میرے ایر رنگز بھی ہے اور ہینڈ رنگ بھی ہے چین ہے لوکٹ ہے بس یہ ہلکا پھلکا سا میں پہنوں گی اس سٹریس کے ساتھ یہ میرے ہم بندے اور یہ بھی گولڈ کے ہی ہیں میں شادیوں میں آرٹیفیشل جولری نہیں پہنتی ہوں میں صرف گولڈ کی بہن کے جانی جاتی ہوں الحمدللہ بہت ہے میرے پاس اتنے کھے میں بدل بدل کے پہن جاتی ہوں یہ دیکھیں کانچ کی چوڑیاں گولڈن والی یہ پہن لیے میں نے اور ساتھ میں ایک ہاتھ میں بس یہ پہن لوں گی اور یہ ورہ بریسلٹ نہیں پہن رہی ہوں کیونکہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ تھی میری جولری فی الحال آج کے لیے اور ہو گئے تھے ہم ریڈی انفال بھی ریڈی ہو گئی تھی اور میں بھی ریڈی ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا سوٹ اور بہت ہی کمفرٹیبل بھی ہے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل چیزوں پہ اہمیت دیتی ہوں کہ وہ فیشن نہیں جس میں ہم آرام یعنی ہم کمفرٹیبل نہ رہیں میں کہتی ہوں شو بھی ہو اور بندہ آرام سے سکون سے جا کے بیٹھے تو یہ شوز گولڈن کوٹ شوز تھے ساتھ میں اور ساتھ میں میرا یہ بلیک اور گولڈن سوٹ تھا یہ نیچے سارا ویلوٹ کا ہے موٹا ویلوٹ نہیں ہے بڑا مزے کا ویلوٹ ہے اور اوپر یہ نیٹ کی ہے کام والا شرٹ اس کے اور ہم بیٹھ چکے تھے گھاڑی میں اور ہم روانہ بھی ہو چکے تھے گھر سے تھوڑا سا شہر سے تھوڑا سا دور ہے یہ جو میری جال ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میرا پاؤچ یہ بھی گولڈن ہے بہتی پیارا سا میرا پاؤچ ہے اور جی میں اور انفال وہ جا رہے تھے ہمارے ساتھ اور وہاں پہ پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم شادی کی صورتحال کیا ہے اور پہنچ جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے بلکل بھی یہ ویلوگ پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا یہ دیکھیں جی آ گئے تھے ہم میری جال میں اور میری جال میں کچھ ایسی صورتحال تھی کہ یہاں پہ بیبراد شرات کا کوئی پتہ آتا نہیں تھا اور ہم خیر بیٹھ گئے تھے ہم نے انتظار کرنا شروع کر دیا تھا میل جل کے سب سے لڑکی کی شادی ہے میری فرینڈ ہے اس کی نند کی شادی تھی تو میں وہاں پہ آئی تھی میری کلوز فرینڈ ہے بیسٹ فرینڈ ہے اس نے انوائٹ کیا تھا تو پھر جانا بنتا تھا یہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنا لی بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے انجوائے کر رہے تھے کھا پی رہے تھے اور ہم ٹائم پاس کر رہے تھے چلو دیکھیں کب برات آتی ہے بچی گیر بھی گئی ہے میرے ویڈیو میں ہی بچی چھوٹی سی گیر بھی گئی ہے اچھا جی اب جو ہے نا دھولن بھی آ چکی تھی برات بھی آ چکی تھی اس کے بعد تو ہے یہ کھانے کا دور دورہ جو کھانا تھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو کھانا کھا رہے تھے چاول بھی تھے سالن بھی تھا کھیر بھی تھی اور میکرونی بھی تھی اور ساتھ میں یہ والی جو ہے چاٹی ہے بڑی مزیدار تھی میرا گلہ بہت خراب ہے بس میں نے اتنا سا مسالہ ہی لیا بوٹی نہیں لی میں بیف نہیں کھاتی ہوں اس وجہ سے بیف تھا بس میں نے کھیر لی مجھے میٹھا پسند ہے تو کھیر لینے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہم جو ہے نا واپسی کے لیے آ گئے تھے تو واپسی کے لیے آئے تو ابو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تھے خیر ہم نے ویٹ کیا ابو کا تو جی ابو نماز پڑھنے کے لیے تھے میں نے بنا لی باہر کی ویڈیو کے دیکھے لوگ آ جا رہے تھے یہاں پہ بڑا ہی ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم تھا ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی خیر یہ بچی آگے یہاں پہ جھانک رہی تھی یہ بھی شادی والوں کی ہے اس کی بھی ویڈیو ہم نے بنا ڈالی اور اب جو ہم واپسی پہ آ رہے ہیں گھر تھک چکے ہیں گھر جا کے پییں گے چائے وہاں پہ کوڑ ڈرنگ پی اس کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ